جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انصاف ڈیجیٹل میں اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں جہاں پر عمران خان صاحب کے جو سیشن کورٹ نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اس پر جو پٹیشن تھی وہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی کیونکہ سیشن کورٹ نے جو منسوخی کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی جس کے بعد پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے پاس اسلامباد ہائی کورٹ آنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بجتا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں آج پٹیشن دائر کی گئی دو بجے کا ٹائم دیا گیا اور چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق صاحب نے اس کی سماعت کی دو بجے اور اس کے بعد تیس منٹ کے لیے سماعت میں وقفہ بھی آیا وقفے کے دوران پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے امران خان صاحب سے مشاورت کی اور مشاورت کے بعد دوبارہ کورٹ کے سامنے پیش ہو کر یہ استعداد رکھی کہ ہمیں چار ہفتوں کا مزید ٹائم دیا جائے کیونکہ اس وقت اسلامباد پولیس جو ہے وہ امران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو گرفتاری سے ان کو روکا جائے اور امران خان صاحب کو سیشن کورٹ میں جو ریفرنس پیش کیا تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے فوجداری کیس میں پیشی پر چار ہفتوں کے لیے استثناء دیا جائے لیکن جسس آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ اتنا استثناء نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اگر میں نے چار ہفتوں کا استثناء دے دیا تو ایک رید پڑ جائے گی اور یہ لا بن جائے گا اور ہر آنے والے کو ہر بندے کو جو کہ کورٹ میں پیش نہیں ہونا چاہے گا وہ اس کیس کا ریفرنس دیا کرے گا اور ہر بندہ اس کو ڈیمانڈ کیا کرے گا کہ ہمیں بھی چار ہفتوں کے لیے استثناء دیا جائے اس لیے امر فاروق صاحب نے اس کیس کی اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ منسوخ ہوتے ہیں یا پھر اگلے چند دنوں کی محلت امران خان صاحب کو مزید دی جاتی ہے تاکہ وہ سیشن کورٹ اسلامباد کی لوکرل عدالت میں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے فوجداری کا کیس کیا گیا اس میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر رپورٹر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں وسیع ملک صاحب ان سے پوچھیں گے کہ اس کیس میں مزید کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور آج کی سماعت میں کیا خیال ہے آمیر فاروق صاحب دے دیتے ٹائم کیوں نہیں ٹائم دیا گیا ان کی جان کو خطرہ ہے اس وقت پھر کورٹ کی طرف سے ویلڈ ریزن ان کے باوجود بھی ٹائم نہیں دیا گیا اچھا دیکھیں امران خان صاحب کا ایشو وہ ہے جو کہ حقیقت ہے اس سے پہلے بھی امران خان صاحب باتیں کرتے رہے لوگ نہیں مان رہے تھے اور پھر ان کے اوپر ایک حملہ بھی ہوا جان لے با اب پھر ان کی سیکیورٹی کو وہ تھریٹس ہیں جو آپ کی انٹیریئر منسٹری ایک تھریٹ الارٹ جاری کر رہی ہے یعنی کہ موجودہ حکومت رانہ سنا اللہ کی سر براہی نہ تو خیر وہ ایک الگ باملہ ہے آج تین پلیز رکھی گئی تھی بنیادی طور پر عدالت کے سامنے پہلی پلی یہ تھی کہ وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ منسوخ کر دیا جائیں تو وہ منسوخ نہیں ہوئے اس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی گرفتاری اس سلسلے میں نہیں ہو رہی کہ کوئی گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے بعد ملزم کو ریمانٹ پر بھیج دیا جائے گا یا اس طرح کوئی معاملہ ہوگا بلکہ ایک دفعہ چیف جیسے صاحب نے تسلی دیا وہ کلاہ کو کہ آپ پریشان نہ ہو عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ایسا ہی ہوا کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ صرف حاضری یقینی بنانے کے لیے کیا گیا تھا تو اسے میں منسوخ نہیں کرتا پھر دوسری پلی لی گئی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ بھی مستعد کر دی گئی اور پھر تیسری اور حتمی پلی یہ تھی کہ چار ہفتوں کا وقت دیا جائے اب بظاہر فیصلہ بھی تک محفوظ ہے اور مجھے نہیں لگ رہا کہ چار ہفتوں کی پلی ملے گی کیونکہ پھر کمر بھائی ایک نا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اور جیسے پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اس کے بعد پھر چیف صاحب کی یہ بات بالکل درست تھی کہ ہر آنے والا شخص جو پاکستان میں عدالتوں سے بھاگے گا وہ پھر اس کیس کا ریفرنس دے گا اور یہ ایک لاف دلینڈ بن جائے گا اور پھر ہر شخص کو آپ نے یہ دینی پڑے گی اس کی ماننی پڑے گی تو اب مجھے جو ممکنہ طور پر دکھائی دے رہا ہے اس سماعت کے بعد اتنا ہو سکتا ہے عمران خان کو اس حد تک ریلیف مل سکتا ہے کہ وہ جو ورنڈ گرفتاری ہیں وہ نو مارچ تک فریز کر دیے جائیں پرسوں تک ہاں پرسوں تک ویسے بھی ان کی پرسوں پیش ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی اور پرسوں یہیں جب جسیس آمی فاروق کی عدالت میں پیش ہونا ہے تین بجے تو وہ یہ حکم جاری کر دیں کہ عدالت ہائی کورٹ آنے سے پہلے آپ نے پہلے سیشن کورٹ چلے جانا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں اسلامباد ہائی کورٹ پیش ہو جانا ہے تو نو مارچ تک یعنی کل کا دن اور آج کا دن اس حد تک تو دو دن تو عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ممکنہ طور پر نظر آ رہا ہے مگر یہ چار ہفتوں والی بات اور اس طرح پیش نہ ہونا یہ ناممکن ہے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے اور پھر یہی بات ایڈیشنل سیشن جج بھی کر رہے ہیں جام و سماتی انہوں نے بھی کہا کہ نو مارچ کی امتاریخ رکھ لیتے ہیں اور اگر آپ کی سیکیورٹی کنسرنز ہیں تو وہ ہماری ذیمت آ رہی ہے جیسا آپ نے خود کا ایڈیشنل سیشن جج نے کہا وہ انتظامات میں خود کر لوں گا مطلب سیکیورٹی کے جو خدشات پی ٹی آئی کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے کہے جا رہے ہیں وہ سیشن جج اس بات پر اگری ہیں کہ ہم آپ کو فول پروف سیکیورٹی دیں گے کہ آپ پیش ہوں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آن لائن یعنی ویڈیو لنک پہ کیوں سماعت نہیں کی جا سکتی جبکہ عمران خان صاحب پر حملہ کرنے والے جو کردار نوید ہیں ان کی ویڈیو لنک پر پیشی ہو سکتی ہے عمران خان کی ویڈیو لنک پر پیشی کیوں نہیں ہو سکتی پوری قوم ان کو اپنا لیڈر مانتی ہے اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوگا تو آپ کے خیال میں کوٹ ذمہ دار ہوں گی سیشن کوٹ ذمہ دار ہوگی یا انتظامیہ ذمہ دار ہوگی اس خدشے کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے ملنا تو چاہیے ویڈیو لنک کے ذریعے جب ان کی جان کو خطرہ ہے مگر یہاں پر معاملات کچھ اور ہیں کہ جب چارج فریم کیا جاتا ہے یا فرد جرم آئے دونا ہوتی ہے اس میں ملزم کو ذاتی حصیت میں خود کمرہ عدالت میں موجود ہونا ہوتا ہے آج یہی بات چیف جیسے صاحب نے بھی کی آپ بھی وہاں کمرہ عدالت میں موجود تھے یہ کہا گیا کہ ایک بار آپ چارج فریم ہونے دیں اس کے بعد جتنے مرضی آپ چاہیں آجری سے اس حصنا کی درخواستیں لیتے رہیں گے لیکن وہ پیش ہو جاتے ہیں تو فرد جرم لگ جائے گی فرد جرم لگے گی اور اس کے بعد پھر فرد جرم لگنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر جرم ثابت ہو گیا ہے فرد جرم لگے گا عمران خان صاحب صحت جرم سے انکار کر دیں اور اس کے بعد پھر ٹرائل کا آج ہوگا اور اس میں شہادتیں گواہیاں ثبوت وہ پھر بارے ثبوت آجائے گا پروسیکیوشن کے اوپر کہ وہ ثابت کریں اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں زبردست کون سل ہیں تینوں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں علی بخاری صاحب ہیں بیریسٹر علی زفر صاحب ہیں تو وہ ایک الگ کیس ہے اور سلمان اکرم راجہ میں مختلف کیسز میں جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کیس کے حوالے سے تو وہ بڑے کٹیگوری کے لیے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا کلیر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں تو ابھی بفرد جنب والا معاملہ ہے اور عمران خان صاحب شاید اسی وجہ سے ٹال رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جیسے اطلاعات ہیں اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہوا ہے کہ انتخابات سے قبل عمران خان کو نائل کرنا ہے یہ بھی ہم مختلف ویڈیوز میں بتا چکے اپنے ناظرین کو تو وہ شاید اس چیز کو کہ انتخابات کی حد تک میں کسی طرح اسے ڈیریل کروں یا اس کو تھوڑا سا وقت لنوں مگر اب جا کے جب نہ لاہور ہائی کورٹ نہ اسلامباد ہائی کورٹ نہ سیشن جج تو پھر مجھے لگتا ہے کہ سسٹم کی کئی نہ کئی مان نہیں پڑے گی اور عمران خان صاحب کو پیش ہونا پڑے گا چیف جیسے سامر فاروق صاحب نے ایک اور چیز کی طرف بشارہ کیا کہ جب اس طرح کے لیڈر عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو پورا جم کٹا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ساتھ لے کر آتے ہیں اس سے بھی سیکیورٹی تھریٹس جو ہے وہ جنم لیتے ہیں تو ایسا بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ لوگوں کے پانچھے گاڑیوں کے ساتھ اگر آ جائیں تو اس صورت میں بھی بڑی آسانی سے پیش ہی ہو سکتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کے تھریٹس ہیں یہ جو اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں واقعی ہی وہ اتنا بڑا تھریٹ بن جاتا ہے دیکھیں بظاہر بند تو سکتا ہے کمرہ عدالت میں بھی بی بی شہید کے اس حملے کا ذکر کیا گیا بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں نا پچھلے جب عمران خان صاحب اٹھا اس کو پیش ہوئے تھے تو کچھ بد انتظامی ضرور ہوئی تھی اور پھر بدقسمتی سے جب پولیس والوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ نہیں بگاڑ سکے عمران خان صاحب گرفتار نہیں کر سکے تو پھر سب سے آسان ٹارگٹ پاکستان کا صحافی ہے اور پھر اسی آتا عدالت میں ہمارے صحافیوں کے ساتھ اب وہ غصہ صحافیوں پر انہوں نے نکالا غصہ صحافیوں کے اوپر اتارا تو بظاہر اگر دیکھیں میرا اس واغلے سے ایک کلیر ویو ہے کلیر سٹانس ہے پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی لوگ کرپشن کے ایون کے قتل کے جرم میں بھی وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر نکلتے ہیں عمران خان کے اوپر آپ دیکھیں ہاں چھیتروہ مقدمہ درج ہو چکا ہے اور جب آپ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جان بوجھ کر بند کمروں میں فیصلے کر کے پوری قوم کے اوپر مسلط کریں گے تو پھر عمران خان صاحب اسی طرح ہی پیش ہوں گے دیکھیں عمران خان صاحب نے بھی تو سیازت کرنی ہے انہوں نے بھی تو کھیلنا ہے ایک طرف لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کر کے کھیل رہے ہیں تو عمران خان کے پاس عوام ہے ان کی سپورٹ ہے تو وہ پھر عدالتوں میں آتے ہوئے بھی انہیں بھی پتا ہے کہ کس جرم میں اور کیا وجوات ہیں کیا باتیں میں نہیں مان رہا جس کی وجہ سے مجھے عدالتوں میں دھکے کھانے پڑ رہے ہیں تو وہ پھر اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں ادھر سے اپنے کارڈ کھیلے جا رہے ہیں پرسوں نو تاریخ کو ایٹی سی میں زمانت کے بعد اسلامباد آئی کورٹ میں پیشی ہے پھر بینکنگ کورٹ کی جو زمانتیں اس میں بھی پیشی ہے آپ کو کیا لگتا ہے سیشن کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ نو تاریخ کو اسلامباد میں عمران خان صاحب نے پیش تو ہو نہیں ہے یہاں بھی پیش ہو جائیں واقعی عمران خان صاحب آپ کو پیش ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اگر پیش ہوتے ہیں تو کس قسم کا ریلیف ان کو مل سکتا ہے اچھا ممکنہ طور پر اسلامباد آئی کورٹ میں بھی پیش ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر بینکنگ کورٹ میں بھی پیش ہو سکتے ہیں جو ابھی تک میری اطلاعات ہیں مگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایفیٹ کچیری کے حد تک وہ کسی صورت پیش نہیں ہوں گے تو نو مارس کو وہ شاید ان دو عدالتوں میں پیش ہوں اور پھر وہاں پر پیش نہ ہوں ایسا ہو سکتے ہیں اچھا دیکھیں آپ وارن گرفتاری ہے نا یہ سارا تماشا لگا ہوئے عدالت میں جائے چارج فریم ہو جائے معاملات ختم پیش ہوتے رہیں گے تو ابھی تو کیس پری میچو ہو رہے ہیں ابھی تو ٹرائل کا آغاز ہونا یہ بڑا لمبی دوڑ ہے بلکل ایسا ہی ہے دوسرا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت آمیر فاروق صاحب جسس چیف جسس آف اسلامباد آئی کوٹن انہیں یہ بھی کہا کہ کیا آپ ریٹن میں دے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں ریٹن میں جس دن وہ پیش ہو جائیں لیکن ریٹن میں سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی ایفڈیوٹ وغیرہ بھی نہیں دیا گیا لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جیسا کہ وسیع ملک صاحب نے بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف ایف ایٹ کا چہری میں کسی صورت بھی عمران خان صاحب کو پیش ہونے کا مشورہ نہیں دے گی اور وہاں پر پیش نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ وہ ایک بہت کنجسس پلیس جس طرح سے عمران خان صاحب کی جان کو خطر ہے وہاں پر پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں اور وہاں پر دہشت گدی کے مقدمات اتنی بڑی تعداد میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا جج سائبان تک وہاں پر حملے ہو چکے ہیں تو اس صورت میں وہاں پر عمران خان صاحب کسی صورت بھی سیشن کورٹ میں پیش ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے